اللہ الرحمن الرحیم starting with the name of Allah the most merciful I hope you people are fine so we are on page number 14 of our reader until now what we have read کہ کپر جو ہے وہ magic adventure پر آتا ہے in the village جہاں پر لوگ already ایک بہت جو غسیلہ giant ہے اسے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے گھر ہلا دیتا ہے وہ غسے میں رہتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں اور اوپر سے magic adventure کپر کو بھی ایزا ایک بڑا سا آدمی giant بنا کر لے آتا ہے لیکن difference کیا ہوتا ہے کہ جو کپر ہے وہ ایک تو little boy and he is very kind وہو بہت اچھا ہے لیکن giant جو ہے وہ غسے میں رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ villagers جب اس کو دیکھتے ہیں گاؤں کے لوگ تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی اس جیسا giant ہوگا تو وہ اس کو مارتے ہیں اس کے اوپر چیزیں پھیکتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی تم تو واپس چلے جو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس already ایک giant ہے اور جب کے پر دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو اتنا ناپسند کر رہے ہیں تو وہ ہوتا تو وہ بچہ ہی ہے نا تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ سوچ رہی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یقین آنے لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ giant تو روتا نہیں ہے اور یہ رو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ different ہے اور یہ ہماری help کر سکتا ہے so kipper helped the villagers to mend their houses kipper گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا ہے ان کے گھر mend کرنے میں mend کہتے ہیں مرمت مرمت کیا ہوتی ہے مطلب کہ ایک چیز ہے نا وہ خراب ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کو mend کرنا کہتے ہیں جیسے آپ کے جوتے پھڑ جائیں تو آپ اس کو سیل ہو تو وہ mend کرنا ہوتا ہے آپ کی شوٹ پھڑ جائے آپ اس کو سیل ہو تو اس کو mend کرنا کہتے ہیں right he put back the broken roofs اس نے واپس جو چھتیں ٹوٹ گئی تھی ان کو واپس رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ وہ چھت کو واپس لگا رہا ہے اب یہ چھتیں کیوں ٹوٹی تھی یا ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب بھی angry giant جو ہے وہ اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارتا تھا تو ان بیچاروں کے گھروں کی چھتیں گھر پورے ہل جاتے تھے اور چھتیں چھتیں نیچے گر جاتی تھی ٹوٹ جاتی تھی تو broken roof ٹوٹی ہوئی چھتوں کو اس نے واپس رکھا good old kipper everyone said اور سب نے کہا کہ یہ بہت kipper کو praise کیا اس کی تعریف کی اس کو سراہا کے یہ kipper بہت اچھا ہے the giant threw this big stone at us اور انہوں نے کیا بتایا said the people people لوگوں نے کیا بتایا کہ giant نے یہ پتھر ہمارے اوپر پھیک دیا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں ان کے لئے کتنا بڑا پتھر ہے right so انہوں نے بتایا کہ the sad the people لوگوں نے کہا کہ giant نے یہ پتھر ہمارے اوپر پھیک دیا تھا we don't want it here ہمیں یہ یہاں پتھر نہیں چاہیے can you put it outside the village انہوں نے کہا کہ کیا تم اس کو بھی village کے باہر رکھ سکتے ہو اب دیکھیں جو جو ان کو پریشانیاں تھیں وہ kipper کو بتا رہے تھے اور کپر ان کی پریشانیوں کو حل کر رہا تھا ٹھیک ہے so اب دیکھیں گے کہ کیا کپر اس پتھر کو اٹھا کر باہر رکھتا ہے یا نہیں رکھ پاتا ہے لیکن ہم مندے کو اس کو دیکھیں گے till then اللہ حافظ